سعیدنا چندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے والے لوگوں میں ایک آدمی زخمی ہو گیا اس نے بیتابی کا اظہار کرتے ہوئے چھوری سے اپنا ہاتھ کار دیا اور خون نہ رکنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے یعنی میری تقدیر پر راضی نہ ہوا اور خود فیصلہ کر دیا لہٰذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے حدیث کے آلے سے توجہ طلب باتیں ہیں پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت ہے آپ پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات سنا کر وہ بات سمجھاتے تھے جو سمجھانی مطلوب ہوتی تھی یہاں پر جو چیز سمجھانی مطلوب ہے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا ہے چاہے زندگی کا معاملہ ہو چاہے موت کا اور جو اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے بعض اوقات کوئی جنت کے دروازے پر ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ صحابی رسول کے ساتھ بھی پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی آپ نے اسے میدان جنگ میں دیکھا بہدری کی جوہر دکھا رہا تھا صحابی کرام نے کہا کہ یہ آدمی کس قدر بہادری اور جانبازی سے لڑ رہا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے صحابی کرام کو بہت تہرت ہوئی کہ ایک آدمی اتنی محنت کرے اور جہنم میں پہنچ جائے اس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ خاموش ہو گئے اور وقت کا انتظار کرنے لگے پھر یوں ہوا کہ وہ آدمی لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا ایک رات ایسا ہوا کہ اس کے زخموں سے بہت خون پہ رہا تھا وہ بہت تکلیف میں تھا اس نے اپنا ہی خنجر لیا اور اپنے آپ کو اس پر گرا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ شہادت کے رتبے تک پہنچتا این جنت کے دروازے پر پہنچ کر اس نے جب اللہ کی تقدیر پر ناراضکی کا اظہار کیا اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی اور صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ جنت لے جانے والی کونسی چیز ہے بڑے سے بڑا عمل اگر اللہ کی رضا سے خالی ہو تو اس پر انسان کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی جیسے جاتفی سبیل اللہ جیسا عمل ہے اگر لوگوں کی نظروں میں مقام بنانے کی خواہش ہو تو وہ سامنے آ جاتی ہے اور دوسری چیز ہے اللہ کی رضا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا جو اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا وہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے جنت میں نہیں پہنچ سکتا ایک مثال پچھلے ادوار کی تھی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی دونوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بے سبری اور اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونا انسان کو کہاں لے جاتا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کتنے ہی مقامات ہیں جہاں انسان رب کی رضا پر راضی نہیں ہوتے جیسے اللہ تعالی نے جن حالات میں انسان کو رکھا ہو کسی کے پاس مال وافر ہے اور کوئی مالی تنگی میں مبتلا ہے مالی تنگی پر کشائش کی دعا کرنا کوشش کرنا دونوں راستے کھلیں لیکن دل کے اندر گھٹن ہونا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس حالت میں کیوں رکھا یہ اللہ سے ناراضگی والا معاملہ ہے تو جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ تعالی بھلا اس سے کب راضی ہو سکتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ کسی کی وفات پر اپنا پیارا ہو قریبی عزیز ہو تو کس قدر مشکل ہو جاتا ہے اس پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کتنی بیویاں شوروں کے انتقال پر صبر کر لیتی ہیں لیکن راضی نہیں ہوتی اللہ کی تقدیر پر تو صبر کرنے کا پھل ہے عجر ہے لیکن اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اس صبر کا انسان کو صلح نہیں ملتا اور بات ہے صبر اور رضا کی صبر کے بعد اگلی سٹیج ہے اگلا مرحلہ ہے جیسے بچپن کے بعد جوانی آتی ہے اسی طرح سے صبر کے بعد اللہ کی رضا آتی ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بزرگ خواتین دیت کے موقع پر ہر آنے والے کو پیغام دیتی ہیں اللہ کی مرضی ایک چھوٹا سا میسیج تاکہ سب کو فتح چل جائے کہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا ہے تو یہاں اس شخص کو دیکھئے جو زخموں پر صبر نہ کر پایا اور بیتابی اتنی بڑی کہ اپنا ہاتھ کٹ دیا اس لیے نہیں کٹا تھا کہ زندہ رہ سکے اس لیے کہ اب وہ زندگی سے زیادہ موت کے قریبتہ خود فیصلہ کر دی اپنی موت کا تو خودکشی تو حرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھائی اور خودکشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہ جاتا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں خودکشی کی ریشو کتنی بڑھ گئی ڈپریشن خودکشی تک پہنچاتا ہے اور ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے اللہ سے امید کا رشتہ کٹ جاتا ہے اور خودکشی میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو انسان اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے یعنی میرے فیصلے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا لہٰذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ لہذا